اسلام علیکم کس طرح سے آپ واش ٹائم ڈراب ہونے کے باوجود اپنے چینل کو منٹائز کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ وہ طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے اگر آپ نے سستے سے سستا واش ٹائم بھی پرچیز کیا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ڈراب ہو جائے گا یا تین چار دنوں کے اندر ڈراب ہو جائے گا تو اس کے باوجود بھی آپ کا چینل منٹائز ہو سکتا ہے تو آپ کو مہنگے سے مہنگا واش ٹائم خریدنی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سستے واش ٹائم کے ساتھ بھی اپنے چینل کو منٹائز کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ جو واش ٹائم ہے وہ ڈراب ہو رہا ہے آج کل اور جو نون ڈراب واش ٹائم ہے وہ کافی مہنگا ہو چکا ہے میں سٹارٹنگ کے اندر جب یہ واش ٹائم ورک کر رہا تھا میں نے بتایا تھا کیا باہستہ ہستہ واش ٹائم مہنگا ہو جائے گا اور ایسے ہی ہوا اور اب جو نون ڈراب واش ٹائم ہے وہ بالکل مہنگا ہو چکا ہے اور جو ڈراب ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ سستہ ہے لوگ اس کو جو نئے چینل والے ہیں ان کے لیے اس کو اویل کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ ڈراب ہو جاتا ہے اور آگے وہ سٹیپ ٹو کے اندر ایڈ سنس میں پھنس جاتا ہے ان کا ایڈ سنس ریویو میں جب جاتا ہے تو واش ٹائم ڈراب ہو جاتا ہے اور چینل کے منٹائز ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ایڈ سنس کو اپروو ہونے میں چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا واش ٹائم کیونکہ ڈراب ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ان کا چینل منٹائز نہیں ہوتا لیکن جو پرانے چینل ہیں اگر آلریڈی ان کا ایڈ سنس اپروو ہے اور ایک چینل منٹائز ہے اور ساتھ میں وہ دوسرا چینل بناتے ہیں تو اگر وہ ڈراب ہونے والا وائش ٹائم ہے وہ کہیں سے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کا چینل تو منٹائز ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا ایڈسنس بنا ہوتا ہے اور ان کو اتنا مسئلہ نہیں آتا لیکن جو نئے چینلز ہیں نئے یوزرز ہیں ان کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے تو پریکٹیکل آپ کو موبائل کی سکرین پر لے چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ بنا لینا ہے پہلے سے ہی اپلائے کرنے سے پہلے ابھی تک آپ کی چینل کے اوپر وائش ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو بھی آپ ایڈسنس اکاؤنٹ بنا لیں اور ایڈسنس اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے جب آپ کا وائش ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا تو جب آپ اپلائے کریں گے تو آپ کا ایڈسنس آسانی سے اپروو ہو جائے گا یوٹیوب کے ساتھ اور کس طرح سے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے ایڈسنس بنانے کا طریقہ اپنے ایڈسنس اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں بھی ہے تو آپ ایڈسنس بنا سکتے ہیں اور جب تک یہ طریقہ کام کر رہا ہے تو آپ اس طریقے کو اویل کر سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے وقت کے ساتھ اس کی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں تو کافی وہ اس کے اندر تبدیلیاں لاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ جو پراسس ہے یہ ورک نہ کرے ابھی فی الحال ورک کر رہا ہے تو آپ نے کس طرح سے یہ کرنا ہے آپ نے بس اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ بنا لینا ہے پہلے سے ہی آپ کے چینل کے اوپر چاہے سبسکرائبرز اور وائش ٹائم کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ جس طرح سے بھی کرنا چاہیں آپ کہیں سے بھی سروس لے کے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں وائش ٹائم کو سبسکرائبرز کو بھی اور اگر وہ آپ کا ڈراب بھی ہو گیا تو آپ اگر بروقت اس میں اپلائی کرتے ہیں آپ کے کانٹنٹ آپ کا اپنا ایک وریج کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ بہ آسانی اپنے چینل کو منٹائز کر سکتے ہیں تو جلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر اور وہاں پہ ایڈسنس بنانا سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نیا ایڈسنس بنانا ہے اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے I don't have a site yet اور اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے یہاں آپ نے کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ کنٹری میرا ہے جی پاکستان تو یہاں سے میں کنٹری سیلیکٹ کر لوں گا پاکستان یہاں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو چیک کر لینا ہے اس کے بعد سٹارٹ یوزنگ ایڈسنس اس کو بھی چیک کر لیں اور پھر سٹارٹ یوزنگ ایڈسنس تو یہاں آپ کا ایڈسنس بن جائے گا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اور آپ کو میل آ جائیں گی مزید اس کی آپ نے سیٹنگز وغیرہ چیک کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جتنی جو ڈیڈیلز ہیں نا اس کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اگر آپ فریش ای میل پہ بنا رہے ہیں تو پھر ایشیو نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا یہاں پہ tell us about you enter information یہاں پہ جی اس کو انڈیویجوالی رہنے دینا ہے نیم اینڈ ایڈریس یہاں پہ آپ چینج کر لیں یہاں میں کر دیتا ہوں جی میں جس نمبر پہ یہ بناؤں گا جس نام سے وہ نام اور ڈیٹیلز وغیرہ یہاں میں سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈ کر لوں گا یہ ڈیٹیلز میں نے اس میں سیف کر لی ہیں اس کے علاوہ سیو ایڈز اس کو چیک کرنا فی الحال ضروری نہیں ہے اینڈ اکاؤنٹ ایس اینڈ اکاؤنٹی آنڈ اپا بیسیان یوزر منیجمنٹ یہ ہم دیکھیں جس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ ایکٹیو ہو گیا ہے پیامٹس اینڈ فور ہی یہاں پہ جو پروفائل ہے وہ انڈر ریویو ہے مطلب ابھی اس پہ میں نے کوئی سائٹ ایڈ نہیں کی ہے اور پھر حال یہ ایڈ سینس ریویو کے اندر ہے تو یہ تقریباً جب بن جائے گا مکمل تو یہ پھر ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ کو یوٹیوب کے اندر جو ہے نہ ہسانی ہوگی اور یہ جو آپشن ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر دس ڈالار کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس پہ یہ والا آپشن آن ہو جاتا ہے جس کے اندر آپ نے پن منگوانے کیلئے اپلائے کرنا ہوتا ہے تو تب یہ جا کے ایکٹیو ہوتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے ایکٹیو ہوتا ہے اس کے اندر میں کوئی ٹمپریری سی سائٹ بنا کے اس کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ رننگ کے اندر آجائے ابھی تک اس پہ میں نے سائٹ کو ایڈ نہیں کیا ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی بلاغ کا اکاؤنٹ بنا کے تو آپ اس پہ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ اپلائے کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی سستے ہوایش ٹائم کے ساتھ اپلائے کرنے میں کیونکہ وہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو اس لئے جب آپ کا ایڈ سنس اکاؤنٹ ایکٹیو ہوگا پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اس کو آپ کا جو اس میں جو ڈیلے آتا ہے اس کے لئے آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوگا آپ سمپلی پہلے سے ہی ایڈ سنس اکاؤنٹ کو بنا لیں اور بعد میں وہ آپ کا جب یوٹیوب سے لنک ہوگا تو اس میں ٹائم کم لگے گا اور می بھی کہ آپ کے یوٹیوب کے جو چینل ہے اس کو اپروو ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے